آج تک انسان ہوں ہزاروں سال ہو گئے ہیں کبھی دیکھا ہے کہ سورج ذرہ برابر بھی اپنے اوربٹ سے رائٹ ہوا ہوں یا لیفٹ ہوا ہوں نیور اور جب تک قیامت نہیں آئی گی انہوں کی پرمیشن نہیں ہوگی نا ان کے لئے تب تک یہ ہلے گا بولتے ہیں ڈیلی سورج نکلتا ہے صبح جب گھوم رہا ہوتا ہے نا انسان کو آوازیں دے رہا ہوتا ہے اے انسان تو اپنے آپ کو دیکھ اور مجھے دیکھ تو اپنا سائز دیکھ تیرا کیا سائز ہے چھے فٹ چھار فٹ اور ہاو بگ آئی ام میں اتنا بڑا ہوتے ہوئے بھی اپنے رب کی ذرہ برابر بھی نہ فرمانے نہیں کرتا look at you man how dare you wow it's so deep bro I was thinking اچھا یہ ایک مثال ہے bro everything you talk about stars earth moon ہر شئے اللہ تعالیٰ کے خوکم کے تابے ہے I was thinking I was so blown away سائنس دیکھیں آئی سائی ساتھ تگریجن ترقی کر رہی ہے now the science has come to know that you know fish also you know they utter words وہ تھوڑی سی بیٹس بیپ کا واضح حالی تھی تو اب بھئی مجھے بات چلا کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر شئے جو ہے نا لَهُ السَّمَاوَةُ السَّعُّ وَالْأَرْضُ وَمَنْفِهِن yeah it is so deep bro کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے ساتوں آسمان ہلتے نہیں ہیں اپنے جگہ سے جو تعالیٰ نے حکم دیا they are obeying it وَالْأَرْضُ وَمَنْفِهِن وَإِمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُنَ تَسْبِحَونَ کوئی چیز نہیں ہے کوئی کریشن نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی تسبیحنا بیان کرتی ہے لیکن یہ انسان دجھے سمجھ میں نہیں ہے سائنس میں جو اللہ تعالیٰ نے پروگریشن اور ایڈوانسمنٹ انسان کو دی ہے مجھے لگتا ہے وہ بھی اس لئے دیا تک کہ ہم نہ اللہ تعالیٰ کی اس تک خون سکے اللہ تعالیٰ کی the more you go out of this world you realize کہ یہ دنیا پہلے کتنی چھوٹی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ جو اوربیٹس ہیں اور سٹارز دھوم رہے ہیں جو قریب ترین ہیں شاید یہی یونیورس ہے then you go out further تو لگتا ہے کہ یہ تو خود ایک سپیک ہے out of millions of stars and galaxies and local group of galaxies you keep zooming out آپ کو لگتا ہے کہ this is a never ending black space or it's expanding at the speed of light یہ تو observable universe لیکن اس کو totality میں آپ دیکھیں observable universe it's like a bulb ایک bulb کا سائز from one end to the other end it is 93 billion light years 93 billion light years is only the observable universe اس کے beyond کیا یہ ہمیں نہیں پتا and all of this is where this is the first heaven this is the first heaven تھوڑا سانا ہمیں اس کو دیجسٹ کرنے دیں he's talking about 93 billion light years 93 billion years کیلئے light travel کرتے جا رہی ہے تکنے کے بغیر یار واللہ ہی نہیں پھائی not 93 years and it's not simple years it is light year man میں یقین کریں you know it feels like not exaggerating جب ایسی آیات سنتے ہیں یہ چیزیں دیکھتے ہیں واللہ ہی ایک چیز بس کرنے بدل کرتا ہے اپنا جو مات ہے واللہ ہی زمین پہ رہا بس and what do I think you know یہ جو distance ہے یہ جو اتنا زیاد ہے اتنا زیاد ہے ذرا یہ ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ آسمان پر کوئی چار اونیوں کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ اللہ کا کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کی عبادت نے مصروف لہا ما فیہ موضع عرب عصاب اللہ و مالکن ساجدون لیلہی تعافیار اللہ ہی this is such a big heaven اور یہاں پہ کتنے فرشتے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی پا اور یہ this is the first heaven and then the second heaven which is like if you do the comparison first to second is like a ring in a desert اللہ and the second to third is like a ring in a desert and all of the seven heavens as compared to the kursi of اللہ is like a ring in a desert اللہ how big اللہ is and how little we are and then he sent his kalam to us very little you know we are speck on a speck on a speck we are non-existent we are non-existent پھر بھی وہ پکار رہے ہیں کہ میرے بندے ہے کوئی مانگنے والا میں دعا کے بولتے رات کے تیسے میں اور ہم سوتے رہیں وہ کہے کہ اسورہ دو خیر و من نماز نیند سے بہتر ہے اور ہم سوتے رہیں if you have this feeling کہ جس رب کے بارے میں یہ سب آت کر رہے ہیں اور یہ سب یہ ہے وہ میری بیگ پہ ہے وہ محبت کرتا ہے التی بیٹی میں سب محبت کرتا ہے میں نے بشک ہم یہ اور وہ مجھے بشک میں باغی بن کر رہا ہوں لیکن he is one second away from me میرے ایک آنسو کے دیے رہے ہیں اورے جو ہے آسمان اور زمین کی پانی ہے جہنم کو نہیں بجا سکتا ہے مجھے میرے آنک ایک آنسو جہنم کو بجا سکتا ہے یعنی میری جہنم میرے جہنم میں بجا سکتا ہے so you are a second distance away from اللہ سب آمتہ اللہ آنکھوں سے آنسو بھائیں اور آپ کو راضی کر لیں اور پاہلو مجھے 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 مجھے